اسلام علیکم اس میں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ فلمورا میں آپ نے جو ویڈیو بنانی ہے وہ کس طرح بنانی ہے یہ فلمورا کا سافر ہے جو میں نے اوپن کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں لوگو ہو گیا یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں لائک کسی بھی ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر لیں جیسے الی ایکسپریس ہے وہاں پہ جو جو بھی پروڈکٹ ہے نا اس کا نام مطلب کے میں آپ کو نا اس کا لنک دوں گا اس پروڈکٹ کا تو آپ نے اس کا جو نام ہے وہ وہاں سے اس کو کوپی کر کے ڈیفرنٹ یوٹیوب میں سرچ کرنا ہے پھر یہ جو الی ایکسپریس ہے اس میں آپ سرچ کریں گے تو یہاں سے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے یہ دیکھیں میں نے یوٹیوب اوپن کی ہے اب یہ سیم پروڈکٹ دھیان سے مطلب کے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز مطلب چینج نہ ہو مطلب کے سیم پروڈکٹ کی ویڈیو میں نے سرچ کیا مجھے ویڈیو مل گی اور یہ ویڈیو ہے اب دیکھو کہ اس پروڈکٹ کی کوئی چیز چینج یوں نہیں چیز مطلب کے کچھ ہوتی ہے نا کہ اب یہ جیسے یہ ہے اس میں لائک کچھ ہیں اس میں کوئی کچھ لکھا ہوتا ہے ان کے اوپر تو جو لنک میں دوں گا اسی طرح کیوں اب میں نے یہ لوگو ہے لوگو میں نے ادھر اس کو اپنے فلمورا میں پیسٹ کی ہے ڈرائگن ڈروپ کی ہے ڈریکٹ تو یہ وہ ویڈیوز ہیں جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے مطلب کہ اب ان ویڈیوز کو میں نے مرج کرنا ہے مطلب کہ چھوٹا چھوٹا کر کے اور ایک میں نے ایڈ بنانا ہے تھرٹی سیکنڈ یا ففٹی سیکنڈ کی ویڈیو میں نے بنانی ہے ان ویڈیوز میں سے اب یہ ویڈیو کو کچھ دس منٹ کی ہیں کچھ آٹ منٹ کی ہیں تو ان کو دیان سے پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بعد فلمورا میں اس طرح پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ویڈیو ہے اب اس کو میں نے ڈرائگ کر کے ڈراؤپ کر دی ہے اور سب سے پہلے یہ جیس میں نے غلط کر دی اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو سب سے پہلے پروجیکٹ سیٹنگ میں جانا ہے اوپر سے فائل میں جا کے پروجیکٹ سیٹنگ اوپن کرنا ہے میں اوپن کرتا ہوں اس کو یہ جو آپ کا لیفٹ ٹاپ کارنر ہوگا فلمورا کا وہاں پہ فائل فائل پہ کرو گے تو اس کے بعد نیچے پروجیکٹ سیٹنگ آئے گا اس کا سب سے پہلے نا یہ سائز اس کا سیٹ کرنا ہے ہم نے سائز کے ایک انہیں ون زیروں ایٹ ون زیروں ایٹ یہ ون نائن ٹو زیروں وہاں ون زیروں ایٹ ون زیروں ایٹ یہ سائز ہم نے دونوں کرنا ہے ملڈر ملٹیپلائے ون زیروں ایٹ ون زیروں ریشو ون ون مار اوکے اوکے پہ کلک کر کے اس کے بعد کوئی بھی اب یہ ویڈیوز ہیں جو ہم نے ڈاللوڈ کی ہیں اب ان کو ڈرائگ ڈراب کرنا ہے ادھر اور یہاں پہ ون زیروں ایٹ ون زیروں ایٹ والے پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جیسے اپنی ویڈیو ہونا چاہیے جیسے میں اب اس کو کر رہا ہوں جو بلیک سکرین ہے نا اس میں جو آپ کے سائٹ پہ سمجھیں کہ یہ آپ کی سکرین ہے جہاں پہ یہ ویڈیو شو ہوگی تو اس کو اس کو یوں ڈرائگ کر کے یوں اوپر ڈراب کرنے اور اس کو اب تھوڑا سا لائک صحیح کر دیں اس کو ہاں ایسے تو تاکہ اب اب یہ جو جہاں جہاں سے بلیک سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ یوزر میں جو ہمارے لائک دیکھنے والا ہوگا وہ ویڈیو میں نہیں دیکھ سکے صرف یہ چیز دیکھ سکے گا لائک اب سائٹ بھی اس کو میں نے کیا ہوئے تو اس لئے کیا ہے تاکہ ہماری ویڈیو کا جو سائز ہے نا وہ 108 ہی رہے اور وہ دیکھنے میں بھی صحیح لگے تو اب میں یہاں پہ جا کے ٹائٹل ایڈ کرنے لگا ہوں آم میں زیادہ زیادہ جو میں خود ٹائٹل یوز کر رہا ہوں اس میں وہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں اب عظیم کریں کہ یہ ویڈیو ہم نے کر لیے تو مرج بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ویڈیو اب سب سے پہلے یہ والا ٹائٹل ہے اس کو میں یہاں پہ ڈراب کرتا ہوں تو کیا ہے جب یہاں سے سٹارٹ ہوگی ویڈیو تو سب سے پہلے اوپر یہ والا آپ کو ٹائٹل شو ہو جائے گا دیکھیں اب اس کو کلک کریں اب اس کو کچھ بھی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کے آپ کی ریکوائیمنٹس ہوں گے اس کے لحاظ سے آپ نے چینج کرنا ہے اب جیسے اس پر رکھا ہوا ہے میں لکھتا ہوں انٹروڈکشن اور انٹروڈیسنگ ٹھیک ہے انٹروڈیسنگ لکھتا ہوں انٹروڈیسنگ مطلب کے جو ہماری انٹروڈیسنگ آہ جب ہم پروڈٹ کا لکھنے لگتے ہیں نا میں ہم لکھتا ہے انٹروڈیسنگ مطلب کے انٹروڈیسنگ کے نیچے ہم اس پروڈٹ کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ والی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ہم بتانے لگے ہیں تو یہ ایک مطلب کے سمپل پروڈکٹ اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے مطلب پوری ویڈیو میں یہی پروڈکٹ شو ہونی چاہیے تاکہ جو مطلب کہ یہ ہم نے چھوٹی ویڈیو بنانی ہے ایکٹریکٹیو ہو کہ جو لائک یوزرز ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایٹریکٹ کریں چھوٹی سی ویڈیو پچاس سیکنڈ کی تیس سیکنڈ کی چالی سیکنڈ کی لیکن ایٹریکٹیو ہو یہ دیکھو میں اس کا فونٹ فغیرہ صحیح کروں اب اس کو یہاں سے ڈرائے کر کے یوں ڈراؤپ کریں گے تو یہ اس کا فونٹ بھی سیٹ ہو جائے گا اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی کلر کسٹم کلر بھی مورز میں جا کے کسٹم کلر بھی بنا سکتے ہیں جو کلر وہاں پہ نہیں ہے بھلی بھلا یہاں سے جا کے اپنا کلر یوز کر سکتے ہیں تو یہ چیز تو بہت آسان ہے یہ چیز ہم ورڈ میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ فونٹ کو کسٹر جیسٹ کرنا ہے تو یہ سارا کچھ اس میں ایسے یہ اوکے پھر کلک کر کے اب یہ سمجھے ہماری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آplement یہ دیکھو مطлет ہے یہ جو علاق سو میں مجھے رばい جو اس broken پر کیو مل گئے ایک نظر میں سمجھ اللہ لیکن ہم نے کو شکریہ 9 جگہ سے نا آلم ویڈیو نہیں اٹھانی ایک وجہ سے ہم نے اٹھانی ہے اب ایک ہی ویڈیو کو نہیں ہے رڈ کرنا ہم نے رویوں کو کت کرنا یہ اس کی لپس بیشت کے بارے ہم نے کہنا کہ یار ہم ہی اسی ہی مطلب کہ اب دیکھو اب یہ ویڈیو میں نے ڈاؤلوڈ کی ہے تو اب اس کو آم میں نے ڈیوائیٹ کنا نام جو منی اور ڈیو میڈو بھی ڈاؤلوڈ کی ہیں اب ان کو میں نے مرج کنا نا اس کے ساتھ م Stalin چھوٹے چھوٹے اب اس پہ میں نے کلک کر کے اوپر جو expense کت کا سائن بنا ہوامے میں نے کٹ کی بیا اور ایک مطلب کہ کٹ ہو چکا ہے مطلب اب ویڈیو ہافت سے کم ہو گیا جو میناییوز کہیں تو میں کوئی اور چلو ویڈیویو اس میں بھی use کرتا ہوں اب اس کو میں drag and drop کرتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ چھوٹی سی چلی مطلب کہ جو پانچ سیکنڈ چلی اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو لے آیا اب اس میں یہ ہو رہا ہے جی تو سب سے پہلے اس کو ہم adjust کریں گے دیکھو وہ black screen نیچے آ رہی ہے تو اس کو ہم نے adjust بھی کرنا ہے کی black نہ آئے تو اس پہ click کر کے click کر کے یہ دیکھو آرام اس کو نیچے کر کے drag drop اور اوپر سے بھی adjust پر سائٹ سے بھی تاکہ یہ تھوڑا look میں صحیح لگے اگر ہم اس طرح یوں کر دیں گے تو پھر وہ بالکل ہی صحیح نہیں لگے گی تو یہ سائٹ سے بھی ہم نے کر دیا اب جو black black ہے سائٹ پہ وہ نہیں نظر آئے گا جو درمیان میں سکرین ہے وہ ہمارے اس کو user کو نظر آئے گی تو چلے ہم اس کو اس کے اوپر لے کے cut کا button کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کتنا clip چاہیے تو جہاں پہ لے آئے تو ہم مضیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ یہاں سے اس کے اندر آپ نے run کر کے دیکھ لینا چلا کے دیکھ لینا کون سے ویڈیو کی تو میں فیلال اسی کو لے کے جار ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ چلو میں نے سارے merge کر لی ہیں example کے طور پر تو اب اس کے اوپر یہ دیکھو cut اور یہ یہ بھی half ہوگی ہے یہ ویڈیو اب مجھے اتنا part چاہیے تو ہم اس کو کیا کریں گے cut کر کے اوپر سے اگر ہم اتنا part چاہیے تو cut کے button کو press کر کے تو ہم اس کو drag and drop کر لیں گے جہاں مرضی ہم اس کو use اب اس کو ہم نے merge کرنا ہے یہ یہ merge ہو گیا اب دوسری ویڈیو کے ساتھ یہ attach ہو گیا ٹھیک ہے اب جو وہ ویڈیو چل رہی تھی اس کے ساتھ یہ چیز بھی attach ہو گی ہے تو یہ کمپوز اب اس ویڈیو پہ double click کر کے کمپوز کمپوزیشن اس پہ ہاں یہ اس پہ جا کہ ہم اس کے جو like brightness ہے اس کو ہم کام کر سکتے ہیں یہ میں نے کیوں کم کی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا میں فائدہ کیا ہے اس کے یہ فائدہ ہے کہ اب جو ویڈیو چل رہی ہوتے ہیں نا اس کے انڈ پہ نا ہم نے اس کا ویب سائٹ کا نام شو کرنا تھے تو ویب سائٹ کے نام کے لیے یہ میں نے نیو ٹائٹل ٹویلوٹ ہے یہ ٹائٹل بیسٹ ہے یہ آپ یوز کرنا اب کیا ہے میں نے اس کا جو یہ اس ویب سائٹ کا نام ہے www.giftodates.com اور اس کے اوپر کلک کر کے یہ پیسٹ کر دیا اب کیا ہے اب اس میں اس کی ویب سائٹ کا نام اور اوپر بھی ایک ٹیکس آ رہا ہم اس پہ double click کر کے اس پہ ہم کیا لکھتے تھے یہاں پہ لکھتے ہم buy now ٹھیک ہے یہ بڑا ایک مطلب میں نے آپ کو ویڈیوز بھی سینڈ کرنی ہے یا میں نے کچھ کو سینڈ کر دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے یہ چیز اینڈ پہ کی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے پہلے میں نے کیا کی ہے اس کو اس کا چھوٹی جو brightness ہے تو میں نے کم کی ہے اس کے بعد یہ میں اس کے اوپر یہ میں نے ٹائٹل لگا ہے ٹائٹل لگا کے اس کو میں نے ایڈٹ کر دیا مطلب ویب سائٹ کا نام لکھتی ہے اور یہ buy now اس کے اوپر سمپل دیکھیں یہ کتنا اب اچھا دے رہے لکھ میں اب اس کو adjust کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جس طرح مرضی آپ کو صحیح لگ رہا ہے اس طرح یہ آپ adjust کر لیں تو سمپل اور اوپر پائے نہ ہو آجے گا تو یہ تھوڑا attractive لگ رہا ہے لیکن جب آپ کو user دیکھے گا تو اس کو اچھا لگے گا یہ تو اس میں یہ میں نے جو buy now اور ویب سیٹ کا نام لکھا ہے اور یہ اوپر میں نے logo adjust کی ہے اس کے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگو کیسے adjust ہوئے یہ یہ میں نے اوپر لوگوں کا لگا کے اور اس کو جس طرح ہم نے ویڈیو کو چھوٹا اور بڑا کر رہے تھے اس کو میں نے اس طرح کر دی ہے تو اب ہم نے logo لگا ہے اس پہ انڈ پہ یہاں پہ آگے اس کو cut کر کے اور یہ والا جو titles میں spin آ رہے ہیں نا spin to اس کو ہم کر دیں گے اور لوگوں کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے لیک یہ انڈ پہ ہو رہی ہے یہ چیز پوری ویڈیو میں start میں لوگوں کدھر تھا right top پہ تھا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو نا لائک اس کو spin کر دیں تو اب یہ نا جیسے وہ لکھا ہوا ہے نام لکھا ہوئے اسی طرح اس کو تھوڑا سا سکرول کر دیں یہ اس طرح نام لکھا ہو ہے ویب سائٹ کا اسی طرح یہ لوگو آجے گا اور یہ زیادہ لکھ میں اچھا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں رن کی ہے ابھی جیسے ہی ادھر آئے گا تو یہاں پہ لوگو آپ کو اس طرح کر کے شکا spin to یہ آپ جو ہے نا spin to یہ جب لوگ پہ آپ ڈبل پل کریں گے تو motions پہ آئے گا motions پہ جائیں گے تو وہاں پہ سوڑا سا drag drop کریں گے نیچے آ رہا ہوگا scroll کریں گے تو ٹائٹلز میں میں جا رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نیچے جو لائک یہ benefits ہوتے ہیں ویڈیو کے کے پروڈکٹ کیسی ہے یہ وہ یہ میں کیسے کرتا ہوں اب اس میں ٹائٹلز میں آکے تو سب سے پہلے یہ والا میں لیتا ہوں یہ میں نے زیادہ تر کچھ جگہوں پہ میں نے یہ بھی use کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم لے کے آکے اب یہ دیکھو it by default تو یہ یہاں پہ آپ کچھ ہوگا ہم اس کو drag کر کے drop کر سکتے ہیں جہاں مرضی ہم اس کو لے کے جانا چاہیے لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ mid میں ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ لوگ میں اچھا لگتا ہے تو ہاں یہاں پہ اس کو ٹیکس کو یہاں پہ لیں اور جو کچھ اب اس کے اندر لکھنا چاہیں اس کا color change کرنا چاہیں سب کچھ ہو سکتا ہے color میں اس کا چلے کوئی بھی رکھ لیتا ہوں جو کلر میں اس کا کوئی بھی بلو رکھ لیتا ہوں یا جو زیادہ ویزی پہل ہو تو کوشش کرنی ہے کہ جو کلر ہے نا آپ نے وہی رکھنے ہیں جو لوگو کا کلر ہوگا لوگو جو ہوگا نا اوپر رائٹ ٹاپ پہ دیکھا نا تو کوشش یہ color اس طرح کا ہو تو مطلب جو نیچے آپ ڈسکریپچن لیکن ہے وہ ساتھ اچھا لگتا ہے اس طرح تو اب ادھر سے میں رنڈ کر رہا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں جب یہاں سے گزرے گا تو اس طرح وہ مطلب کہ یہ اس کا بینفٹ ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہائی کوئلٹی ہے تو اب یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے رونگ ڈیمونسٹریشن تو یہ چیزیں بھی آپ نے ریموف کرنی ہے اس طرح اوپر نہیں آنی چاہیے جب ویڈیو میں آ رہی ہوں گی یہ ایسی چیز تو اس کو کروک کر لینا اب یہ میں یہ والا یوز کرتا ہوں اس میں کیا ہے اب یہ ہے اس کو ڈریک کرو اور اس کو سائٹ پہ کر دو سائٹ پہ یہ اب یوزر کو نظر نہیں آئے گا یہ ٹیکس ہے ایک سائٹ پہ اب ہم نے اسے وہ یوز کرنا ہے وہ والا ٹیکس کرنا ہے اور اس کو جا کے ہم کدے لیں گے درمیان میں لیں گے یہ اب وہ جو سائٹ پہ ہو گیا ہے وہ جو یوزر اس کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان طریق ہے سیمپل تو اب اس پر ڈبل کلک کر کے اس کا کلر ہو گیا رہا اس کا فاؤنٹ جو مرضی چینج کرنے سائٹ پہ آپ کو فاؤنٹ مل گیاں گیا ہے سٹائل سیکس فائف یہ دیکھو اب اس کا میں کلر پہلے چینج کرتا ہوں کچھ بھی تو یہ بلو کلر کر لی اب یہ فاؤنٹ ہے تھوڑا بولڈ ہے وہ زیادہ چل یہ زیادہ چلا کر رہے تھوڑا سا تو میں کو بتا رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ فاؤنٹس کیسے یوز کرنے ہیں میں اس پر کچھ بھی لکھ لیے مائی نیم اس تو اب میں یہاں سے اس کو ر کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں جب یہاں سے بدرے گا تو پروپر نظرے گا تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فاؤنٹس کر سکتے ہیں اس میں